موسیقی دوستو آپ کو بھی مچھر نے کبھی نہ کبھی زندگی میں ضرور کاٹا ہوگا یا ہو سکتا ہے روز کاٹتے ہوں گے کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکا کہ کسی انسان کو کبھی کسی مچھر نے نہ کٹا ہو مچھر جب پریشان کرتے ہیں تو بہت جھلاہٹ ہوتی ہے گصہ آتا ہے لیکن پھر بھی ہم ان مچھروں کا اس پیدی سے دکھنے والے مچھر کا زیادہ کچھ اکھاڑ نہیں پاتے ہیں مارکٹ میں ملنے والا آل آؤٹ گوڈ نائٹ لیکویڈ مسکیٹو کوئل بھی کچھ ہتک ہی کارگر ہوتے ہیں کوئی کیمیکل سپری بھی کڑ لیتے ہیں تو وہ بھی کچھ ہتک ہی کارگر ہوتا ہے کیونکہ ان کی جنسنگ کیا ہی اتنی ہے دس کو بھگاؤ بیس نئے آ جاتے ہیں یہ ایک پیدی سا دکھنے والا جانور ہے جو جب چاہے اور جہاں چاہے کسی کو بھی ناگوین ڈانس کروانے کا حوصلہ رکھتا ہے خاص کر گرمیوں کے دنوں میں انسان کو مچھروں کی فوس سے دو دو ہاتھ کرنے پڑتے ہی ہیں لیکن ویگیانیکوں نے بینا کسی کوئل لکوڈ کے بینا کسی کیمیکل سپری کے ان کا بڑھیا والا شاندار والا پرمننٹ علاج خوش نکال لیا ہے اور آج ہم اس ویڈیو میں اس نئے طریقے سے ہی پردہ اٹھانے والے ہیں اس لئے جو لوگ مچھروں سے پریشان ہیں یا پھر ویگیانیکوں کے ریسرچ میں ویگیان میں دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ آن تک دیکھیں اس ویڈیو کو اور ہاں دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے کیونکہ سبسکرائب نہ کرنے پر ہوتا ہے میرا گھاٹا آپ کا کچھ نہیں جاتا تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو دوستو اب کئی دیش ویگیانیکوں دوارہ تیار اس طریقے کو آج مارے ہیں اور مچھروں کو کنٹرول کرنے میں سفل ہو رہے ہیں اور ان دیشوں میں سب سے اوپر ہے سنگاپور جی ہاں دوستو نہ کوئی کیمیکل نہ کوئی مسکیٹو ریپلینٹ لیکویڈ نہ کوئی کوئل نہ کوئی کالا سپری اور نہ کوئی انسان کی صحت کے لیے نقصان دائیک کیمیکل بلکہ یہ ایک سب سے بہتر طریقہ ایجاد کیا ہے ویگیانیکوں نے دوستو ویگیانیکوں نے مچھروں کی بریڈنگ کروا کر ایک شاندار مچھر تیار کیا ہے جسے ویگیانیک اچھا مچھر کہہ کر پکار رہے ہیں اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس میں کون سا انہوں نے تیر مار لیا لیکن جب آپ کو اس مچھر کی خاصیت پتا چلے گی تو آپ خوشی سے جھومنے لگیں گے اور امید کرنے لگیں گے کہ بھارت میں بھی یہ مچھر جلدی آ جائے دوستو اس مچھر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مچھر کاٹتا نہیں ہے اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ جب یہ کاٹتا ہی نہیں ہے تو خون بھی نہیں چوزتا ہے لیکن آپ کو اب یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ مچھروں کو کنٹرول کیسے کرتا ہے چلیے سمجھاتا ہوں دوستو اس جیسے بہت سارے مچھروں کو آجات چھوڑ دیا جاتا ہے فری کر دیا جاتا ہے اور یہ اچھا مچھر پہلے سے موجود کاٹنے والے مچھروں کے ساتھ یعنی گندے مچھروں کے ساتھ گھل مل جاتا ہے اس کے بعد گندے مچھر اچھے مچھر کے ساتھ مل کر بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ کیا ویگیانکوں نے تو اس کا کنیکشن ہی کار دیا مطلب اس اچھے والے مچھر کی یہ شکتی ویگیانکوں نے چھین لی بولے تو نپونسک بنا دیا مچھروں کی جندگی چند گھنٹوں کی ہوتی ہے اس لئے بہت سارے مچھر آبادی بڑا ہی نہیں پاتے ہیں اور اس طرح مچھر لاکھوں کی سنکھیا میں جو تھے وہ ہجاروں کی سنکھیا میں آ جاتے ہیں اس کے بعد وہ دھیر دھیرے سینکڑوں کی سنکھیا میں آ جاتے ہیں اس طرح دھیرے دھیرے نام ماتر کو ہی کارٹنے والے مچھر رہ جاتے ہیں دوستو یہ کوئی مجاک نہیں ہے سنگاپور اور امریکہ جیسے دیشوں میں یہ تقنیق استعمال ہونا شروع بھی ہو گئی ہے اور اس کے بہترین ریزرٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں اس تقنیق کی وجہ سے ڈینگو اور ملیریا کے کیس میں بہت زیادہ گرابت درج کی جا رہی ہے اور اس طرح سنگاپور اب ڈینگو اور ملیریا کم ہونے کی وجہ سے رہت کی سانس لے رہا ہے دوستو جس طرح ہمارے بھارت میں ڈینگو اور ملیریا کہر بن کر ٹوٹتا ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے کیا بھارت سرکار کو بھی اس ٹیکنالوجی کو شروع کر دینا چاہیے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن کو ضرور ٹھوک دیجئے ارے نی 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 دبا دیجئے ویڈیو لائک ہو جانے چاہیے اور شیئر تو ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی کسی ایسی ہی جانکاری کے ساتھ تب تک آپ سبسکرائب کر کر بنے رہیے یوٹیوب چینل اکشج انٹرٹینمنٹ کے ساتھ خوش رہیے مسکراتے رہیے جہن وندے ماترم